کوپ سما پتی مہودے سب سے پہلے تو میں آپ کے پرتکتگتہ پرکٹ کرتا ہوں کی آپ نے اس سمیں مجھے بولنے کا اوثر دیا ویسے کا محت اور بڑھ گیا ہے ابھی ایک سال پہلے دیش کے نو راجوں میں سوخے کا پربھاؤ رہا اور تین چار راج پوری طرح سے بانڈ سے گرسٹ رہے مہودے اس کا دوسپیڑام نہ ابھی دیش پر سے سماپت ہوا ہے نہ اس علاقے کے کسان پر سے سماپت ہوا ہے ایک بات کا اور علیف کرنا چاہتا ہوں ایک کے بعد ایک کئی گھوشڑائیں تو ہوتی رہتی ہیں جیسے ابھی منتری مہودے نے یا گھوشڑا کر دی قیمتوں کی بردھی کی میں وہاں چارٹ بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھارت کی کرسی میں جھوٹوہ پٹسن کا کوئی اسطحان ہے یا نہیں ہے ایک پیسے کی بردھی کا اس میں علیک نہیں ہے لیکن اب تک دیش کے اندر کئی بار بیما کی چرچہ ہو گئی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس پردیش سے میں آتا ہوں بار نے تین چار بار برباد کیا ہے اور ابھی آتے آتے پانچویں بار کسانوں کو اپریل مہینے کے پرارم میں مارچ کے انت میں اولی نے بری طرح سے بیہار میں برباد کر دیا اور بھی کئی پردیشوں کو برباد کر دیا اگر ہم چرچہ کرتے ہیں فصل بیما کی تو یا فصل بیما کا مقصد واسطبک روپ سے جو پیڑت کسان ہے ان تک پہنچانا ہے اس کے لئے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریمیم کی آکانچھا سیمانت اور لگ کسانوں سے مت کریے بلکہ کیند سرکار فصل بیما کی پریمیم کے لئے راج سرکار کو بھیوس کریں کیوے پریمیم کے لئے آئیں مہودیہ دیش کا جو کسان ہے اسی پرسط کسان سیمانت اور لگ کسان ہے اور ماتر بیس پرتیشت ایسے کسان ہے جو لگ سیمانت سے کچھ اوپر ہوں گے اور کھیتی لائک دیش کے اندر جتنی جمین ہے یا ان اسی پرسط سیمانت اور لگ کسانوں کے ہاتھوں میں ہے مہودیہ تھوڑی دیر پہلے آبادی کے بارے میں چرچہ تھی میں بہت جلدی میں کہنا چاہتا ہوں آج گاؤں میں 76% آبادی رہ رہی ہے اور اس آبادی کے انترگت 71% کےول کھیتی کے اوپر نرور ہے اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے آج اس کی عوستہ کیا ہو گئی ہے بار نے تباہ کیا مانگ شروع ہوئی بیج لے آؤ بیج لے آؤ گھر بھی ڈوب گیا کھیت بھی ڈوب گیا جو کچھ بیتا وہاں ڈوب گیا تو آج کسان رن کے بوجھ سے پریسان ہے سچ مچ میں اگر آپ کسانوں کو آگی بڑھانا چاہتے ہیں تو میں نبیدن کروں گا کہ آپ اس پر بیچار کریں اور میں کہنا چاہتا ہوں کی چندی گڑ کے اندر چھت پر کھڑے ہو کر ماننیور دیوی لال جی کسانوں کے رن کی مافی کی گھوشڑا کر سکتے ہیں تو دلی دربار میں بیٹھے ہوئے بھجن لال جی اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہاں کسانوں کے رن کی مافی کی گھوشڑا کیوں نہیں کرتے میں کہتا ہوں دیوی لال جی نے کیسے کیا مہودیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی آپ دیش کی استطی کا ویچار کیجئے دیش کی آبادی کا ویچار کیجئے اور سچ مچ میں یعنی آپ کرسی میں کوئی روچی رکھنا چاہتے ہیں تو دیش کے کسانوں کی یہ استطی نہیں ہو سکتی کسان جو دیش کا مالک ہے وہ آج سب سے بدتر اور سب سے بری استطی میں پڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے مہودیا میں ماننی کرسی منتری جی کو بدھائی دیتا ہوں کی انہوں نے کسان کی پیداوار کے دام بڑھائے میرا نبیدن یہا ہے کی اپریل اور مائی میں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسان کو اس سمجھ دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک کام تو کھیتوں میں گیاں ہوں کاٹنے کا اور بعد میں اس کو مسین پر ڈال کر گیاں ہوں نکالنے کا ہے دوسرا کام یہا ہے کی گنے کے کھیتوں میں فصل ابھی تک پڑی ہوئی ہے اس کو کاٹ کر ملوں کے سینٹرز پر لے جانا پڑتا ہے گرمی کے دنوں کا یہاں کام نہیں ہے یہاں کام سردی کا ہے اسی لئے میرا نبیدن ہے کی گیہوں کی کٹائی اور گنے کی سپلائی کے کاموں کو الگ الگ سمجھ پر کروا دیں مارچ تک گنہ ختم ہو جانا چاہیے اور اپریل میں مئی میں وہاں اپنے گیہوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر جلدی بارش سے بچائیں میرا نبیدن ہے کی بھارت سرکار نے جو سگر پولسی بنائی ہے اس میں کرسی منتری جی سنسودھن کریں تاکہ جو گنہ آج بھی اتھر پردیس کے جن پدوں میں کھیتوں میں پڑا ہوا ہے وہ مارچ تک ختم ہو جائے اور کسان اپریل میں اپنے گیہوں کی کٹائی کر سکے ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کی یا جو کرسی مل آئیوگ ہے اس میں کئی ورسوں سے سن رہے ہیں کی کسانوں کے پرتندی اور ایمپی لیے جائیں گے لیکن چھ سال سے یہ بات اٹھ رہی ہے پرن تو کبھی ہوا نہیں ہے میں آسا کرتا ہوں کی ماننی بھجن لال جی اب نئے منتری بنے ہیں یادو جی آئے ہیں تو کم سے کم اب کی بار کسانوں کے نمائندے اس میں ہوں گے اور ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کسانوں کے اتباد کا مول تین کریں گے ایسا آپ عوض کروا دیں انہی سبدوں کے ساتھ میں آپ کے وقتب کا سواگت کرتا ہوں اور مہودیا آپ کو دھنباد کرتا ہوں کی آپ نے مجھے بولنے کا اوسر دیا سوابتی مہودیا سب سے پہلے تو میں سبھی ماننی سدسچوں کا بڑا آبھاری ہوں کی انہوں نے بہت ہی مجلوان اور آدرت وچار رکھے ہیں میں جتنا بھی ان کا دھنباد کروں میں سمجھتا ہوں اتنا ہی تھوڑا ہے بہت اچھے سجھاو بھی دیے ہیں اور جانکاری بھی دی اور کچھ ہمارے سدس ہیں جو بسے سگ بھی ہیں اس بارے میں انہوں نے بہت اچھی باتیں کہیں بہت سے نیتا یہاں کسانوں کے نیتا بھی ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کہیں ہیں جو کسانوں کے حتمے ہیں میں سب کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مرک کرسی پڑھانت دیس ہے پچہتر پرسط دیس کی آبادی گاؤں میں نیواز کرتی ہے جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے اس جوانے میں ہمارے علاقے میں بار آئی ہوئی تھی بار کے ختم ہونے کے بعد گاؤں میں بیماری کی رچھا کے لیے ڈاکٹر لوگ گاؤں میں جا کر چیچک کے ٹیکے لگا رہے تھے تو ویروہ دیل کے لوگ جن کی حکومت چلی اور آشتری سویم سیوک سنگھ کے لوگوں نے یہاں پرچار کیا کی اے ٹیکے چیچک کے نہیں ہیں بلکہ اے ٹیکے ایسے ہیں جس سے لوگ نپنسک ہو جائیں اور ان کے کبھی بچے پیدا نہ ہوں بلکہ اے ٹیکے 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 پیدا نہ ہوں